نائنٹین یعنی کروڑوں وائرس کو چلتے تقریباً ترتالیس دن جو ہے ہو چکے ہیں میں اس موقع پر عوام سورنکورٹ کی طرف سے بالخصوص جہاں پر ڈیڑھ لاکھ کی عبادی کی طرف سے مقامی حکومت کا یہاں کی انتظامیاں کا شکریہ کرتا ہوں اور بالخصوص عوام سورنکورٹ کا جنہوں نے یہاں پر سوشل ڈسٹینس کو منٹین رکھا اور یہاں پر جو گائیڈ لائن جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جاری کی گئی اس کے اوپر پورا جو ہے انہوں نے جو ہے دھیان دیا سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ آج جو چودہ دن کی اکسٹینشن جو ہوئی ہے جو لاکڈون جو ہے بڑھایا گیا ہے اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ فیس کے اندر جتنی بھی دکانے تھی تمام دکانے جو ہے وہ بند رکھی تمام دکانداروں نے جو ہے گائیڈ لائن کو فالو کیا اور انتظامیہ کا ساتھ دیا سیکنڈ ٹائم میں ڈسٹک ایڈمسٹیشن کی طرف سے جو ریلیکسیشن دی گئی چاہے وہ کریانہ شاپس ہوں فروٹ مرچنٹ ہوں ملک کی دکانے ہوں یا دوسری دکانے ہیں چیکنز کی وہ کھولی گئی اس کے لیے بھی مقصود ٹائم رکھا گیا اس کے لیے بھی میں انتظامیہ کا شکریہ کرتا ہوں لیکن سب سے بڑی بات جو دیکھنے کو یہاں پر ملی ہے یہاں پر بیجنس کرتے ہیں جس میں صرف سے 30 یا 35 دکانے یہاں پر کھولتی تھی میکسیمم ٹریٹس جو ہے وہ یہاں پر بند ہیں چاہے وہ شوز مرچٹ ہو ریڈی میٹس والے ہو کلاس والے ہو اور موبائل جو شاپس ہماری ہیں برتن والے ہیں ایسے کئی قسم کے مختلف ٹریٹس ہے کاسمیٹکس ہوا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دکانے جو ہے پنٹالیس دن سے دکانے بند ہیں اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو دکانے بند ہیں میکسیمم میڈل کلاس روگ جے ہیں دکانے ہیں تقری بند ہیں کوئی کوئی چھوٹی چھوٹی دکان جس کے اندر پانچ یا سات لاکھ کا سمان ہوگا اور وہ دکانے جو ہیں میکسیمم دکانے جو ہیں وہ انشورز ہیں یا اس کے اوپر لیمٹ کے جو ہے وہ کیسیز بنے ہوئے ہیں میں آج کے اس پریس کانفرنس کے مادم سے ڈیپٹی کمیشنر پونچ جناب راہل زیادو جی سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو لاکڈون تین طریق تک ہے اور تین میں جو اس کے بعد جو ایکسٹینشن جو نئی لاکڈون چلنا ہے اس کے لیے تمام دکانداروں کو چھوٹ دی جائے اس کے لیے ٹائم کی فکسیشن ہو لیکن ہر دکان جو ہے وہ کھلنی چاہیے کیونکہ 45 دن سے دکانے بند سے یہ ہوا کہ دکانوں کے اندر جو ہے جتنا مال تھا وہ نقصان ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ چوہ جب چلا جاتا ہے تو اس سے کافی نقصان ہو جاتا ہے اسی طرح دو مہینے سے ہمارے دکانداروں کے قرائے جو ہیں وہ سر پر پڑ گئے ہیں بیس بیس ہزار روپے سے قرائے جو ہے وہ دکانداروں کے سر پر ہے اور میڈل کلاس لوگ جو ہے جو دکاند دکاندار ہیں اس وقت سکت مجبور ہیں میری انتظامیہ سے یہ گزانش رہے گی جو جتنا بھی ہمارا ڈسٹرٹ پونچ کا گرین زون ہے اس کو اوپن کر دیں تاکہ یہ تمام جو بپاری لوگ ہیں یہ اپنا کام کر سکے